ہائی گائز اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں دو ایسے سٹاکس کے بارے میں جو کی آنے والے ٹریڈنگ سیشن کے اندر آپ کو اچھا خاصا اوپر کی طرف موو دے سکتے ہیں اور اس کے پیچھے کا لوجک کیا ہے وہ بھی سمجھانے والا ہوں کس بہاں پہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس میں آنے والے ایک دو ٹریڈنگ سیشن کے اندر اوپر کی طرف موو آ سکتا ہے اور آپ اس کو بوچ لسٹ میں اٹ کر کے رکھئے تاکہ جب بھی وہ موو دیتا ہے اور ہمیں ڈبل کانفرمیشن ملتا ہے تو آپ اس کے اندر پوزیشن بنا سکتے ہیں سب سے پہلا ہمارا سٹھاک ہے وہ ہے ایس ڈی ایف سی میں ایس ڈی ایف سی بینک کی بات نہیں کر رہا ہوں میں نورمل ایس ڈی ایف سی کی بات کر رہا ہوں وہاں پہ اگر آپ دیکھو گے تو یہ والا جو چارٹ ہے یہ 30 منٹ کا چارٹ ہے میں ہمیشہ 30 منٹ کا چارٹ ریکمین کرتا ہوں انٹرادے ٹریڈنگ کے لیے آپ کو جب بھی میجر ٹریڈ دیکھنا ہو تو آپ 30 منٹ کے چارٹ پہ دیکھئے اور اگر آپ کو entry exit لینا ہوتا ہے تو آپ 5 منٹ کے چارٹ پہ جا کے decide کر سکتے ہیں تو 30 منٹ کا یہ ایس ڈی ایف سی کا چارٹ ہے یہاں پہ میں نے لگایا ہوا ہے 50 EMA اب EMA کیا ہوتا ہے جن لوگوں کو نہیں پتا ہے ان کے لیے بتا دوں کہ EMA basically ایک average کی line ہوتی ہے تو 50 EMA لگانے کا مطلب کیا ہے کہ 50 candle کا average کا dot point لے کے یہ line جو ہے create کی جاتی ہے جیچے جیسے candles آگے کی طرف بنتے چلے جائیں گے ویسے ویسے جو ہے یہ line بھی آگے move ہوتا جائے گا اور پیچھے کے candle کو یہ ہٹاتا جائے گا یعنی کہ 50 candle جو ابھی جو candle بنا ہے اس سے پیچھے کے 49 اور ابھی والے candle total 50 candle کے average کو لے کر جو point بنتا ہے اسی point سے یہ line جو ہے create ہوتا رہتا ہے تو یہ 50 candle کا ہے بہت سارے لوگ 50 EMA کو follow کرتے ہیں that is the reason یہ اچھے طریقے سے کام کرتا ہے آپ اس کو ایک base بنا کے چل سکتے ہیں تو یہ 50 EMA کس طریقے سے کام کرے گا پہلی چیز تو price اس پہ بار بار آکے support لیتا ہے یعنی کہ اس پہ جیسے ہی آئے گا price وہاں سے اوپر کی طرف jump کر سکتا ہے اگر میں پیچھے آپ کو دکھاؤں تو آپ دے سکتے ہو یہ support resistance کی طرح کام کرتا ہے یہ دیکھو price نیچے آیا پھر یہاں سے jump کر گیا اس کے بعد جب اس کو break کر دیتا ہے اور نیچے کی طرف trend چالو کرتا ہے تو دیکھو یہ resistance کی طرح کام کرنے لگ جاتا ہے کہ price یہاں آیا ٹکرا کے نیچے دوبارہ آیا پھر ٹکرا کے نیچے پھر تیسری بار پھر وہیں سے ٹکرا کے نیچے تو اس طریقے سے ہی support resistance کی طرح کام کرتا ہے یہ پہلا reason ہے دوسرا اس کا کیا کام ہوتا ہے کہ یہ magnet کی طرح بھی کام کرتا ہے کہ اگر price اس average کی لائن سے کافی دور نکل جائے چاہے وہ اوپر کی طرف یا نیچے کی طرف تو یہ magnet کی طرف price کو اپنی طرف کھیچے گا کیونکہ price جو ہے اپنے average کی لائن کے آسپاس ہی رہے گا تو ہمیں کیا کرنا ہے reversal کو trade کرنا ہوتا ہے تو housing development finance کے اندر اگر آپ دیکھو گے تو یہاں pay price کافی نیچے آ چکا تھا یہاں سے ہلکا سا اس نے reversal لیا ہے اور اگلے ایک دو trading sessions کے اندر اگر یہ والا اس کا resistance یہ جو ہے یہ اگر break ہو جاتا ہے اوپر کی طرف تو آپ اس کے اندر buying کی position بنائیں گے target آپ کا رہے گا یہ جو ہمارا average کی line ہے نا 50 اے میں یہاں تک آپ target رکھ سکتے ہیں تو یہ ہمارا ایک اچھا خاصا stock ہے جس کو آپ اپنے buying list میں add کر کے رکھئے دوسرا stock ہمارے پاس ہے ICICI bank اس کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں گے تو average کی line سے یہ بھی کافی نیچے جا چکا ہے 50 EMA کی یہ line ہے اس سے کافی نیچے ہے تو اس کو یہاں پہ resistance لینے کے لیے آئے گا اوپر resistance لے گا 50 EMA کے آسپاس سے تو chances بہت زیادہ ہیں کہ یہ اس کو break کر جائے جو یہ والا purple color سے resistance ہے نا اگر اس کو یہ break کر کے اوپر کی طرف نکلتا ہے اس level کی اگر میں mount کی بات کروں تو تقریباً 845-846 کے آسپاس سے یہ اوپر کی طرف نکلتا ہے تو آپ چھوٹے time frame پہ جا کے 5 minute پہ جا کے buying opportunity اس کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں دھیان یہ رکھنا ہے یہ 30 minute کا chart ہے جو کی support resistance اور major trend کو دکھانے کے لیے use کیا جاتا ہے 5 minute کا time frame entry exit کے لیے use کیا جاتا ہے اگر آپ چیزوں کو follow کریں گے proper طریقے سے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے تو آپ اس کے اندر جو ہے loss کے chances آپ کی probability کم کر سکتے ہیں so i hope یہ دونوں stocks آپ اگلے کچھ trading sessions کے لیے watch list میں آٹ کر رکھیں گے ویڈیو اگر beneficial ہے تو like کر دیں ساتھی ساتھ چینل پہ پہلی بار تو subscribe کر لیں کیونکہ اس طرح کی ویڈیوز جو ہے میں چینل پہ upload کرتا رہوں گا ملتا ہوں آپ سے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے take care and keep learning